کراچی میں پورٹ کاسم میں فیکٹری کا بوائلر پھٹ گیا واقعے کے بعد فیکٹری میں آگ لگ گیا آتے زدگی سے جھلس کر ایک شخص جان بہاک اور دو زخمی ہو گئے ہیں تصیلہ جانتے ہیں نمائندہ کے ٹوئنٹی ون نیوز حارون رشید سے جی حارون اب آگاہ کیجئے جی بتا دے جائے کراچی کے علاقہ ہے پورٹ کاسم میں جو ہے آگاہ سپنی مل ہے جس میں جو بوائلر پھٹنے سے آگ لگ گئی آگ کی اطلاع ملتے ہی رینجرز پولیز اور ریسکو اداروں کی باری تعداد موقع پر پہنچ چکی ہے پر گاڑیوں کو موقع پر طلب کر لیا گیا ہے آٹھ گاڑی ہیں جو آگ سے وہاں کابو پانے کے لیے جو کوشش کی جاری ہے جبکہ جو ریسکو اداروں نے ایک شخص کی لاشت کو نکالا ہے جبکہ دو زخمیوں کو بھی نکال لیا گیا ہے دونوں زخمیوں کو جو ہے ہسپتار منتقل کیا جا رہا ہے جبکہ فائیٹ کا آمنا آگ پر کابو پانے کی کوشش کر رہا ہے جب ہماری بات ہوئی فائٹر سے تو ان کا کہنات ہے کہ ہمیں جو پانے کی قلت ہو رہی ہے جس کے وجہ سے آگ پر ہو سکتا ہے کہ جو ہے وقت لگے آگ پر کابو پانے گا کیونکہ آگ جو بولر پٹنے کی وجہ سے جو لگی ہے اس میں کیمیکل ہے کیمیکل کی شدد میں جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ سائیویٹ نے شیر بھر سے جو ہے گاڑی کو طلب کر لیا گیا ہے دوسری جانب اب تک جو ہے وارٹر بورڈ کی جانب سے جو ہے فائیرمنٹ کو جو ہے پانی کیا بے اثر نہیں کیا جا رہا ہے جبکہ فائیرمنٹ نے جو ہے بلدی عظمہ سے جو ہے پانی طلب وزید پانی کی طلب طلب مانگنے کی جو ہے رکھات کر دی ہے جی تفصیلات کے لئے شکریہ حارون رشید